ہم لوگ برحان پوری کی سب سے فیمس کالی مسجد پہ آ چکے ہیں مین کاریگاری کی اس میں چاہتا ہے اچھا مزارت موجود ہے جنہوں نے یہ مسجد کو تعمیر کر آتا جی بینہ چھت کی مسجد سے مصور ہے بینہ چھت کی مسجد سے مصور ہے اچھت علاہدہ سے نہیں رکھنی اوہو ماشاءاللہ اللہ اکبر اور اس مسجد میں آزان دینے پہ یہاں سے آزان ہوتی ہے جب جیتون کی لکڑی جیتون کی لکڑی سے یہ پوری تذبیح بنی ہے ماشاءاللہ کتنی بڑی ہوگی ہے تو پوری مسجد کی سباہ اسی طریقے سے کرتے ہیں ملہب یہ کہ مسجد میں جھاڑو علاؤ نہیں ہے یہ انڈیا کی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پہلی مسجد دیکھ رہا ہوں جس میں دو وضو کھانا ہے یہ پلنے رہنا جیسے یہاں کے متولی ملے ہیں تو ہم ہی نہیں سے جانکاری کریں گے کہ یہ مسجد کتنی پرانی ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو مزارت موجود ہیں وہ کن کی ہے جی بتائیے حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز پانیلی دیکھ سکتے ہو برحان پور کی کیا کہتے ہیں اس کو سائی سواری کہتے ہیں اور ہم لوگ مسجد جانے ہیں مسجد یہاں سے کتے کلومیٹر ہے دو کلومیٹر مزار پونہ آدھا کلومیٹر ہے مسجد یہاں سے جو کی ہم لوگ چھے جانے کتے روپے لیں گے آپ ساٹھ روپے لیں گے دس روپے پر سواری دس روپے پر سواری ہے تو چلو چلتے ہیں ہم بھی بیٹھتے ہیں اور گھوماتے ہیں آپ کو برانپور شاہر یہاں مسجد بڑی خوبصورت ہے درگا شریف اس کی بھی زدہت کراتے ہیں یہاں پہ لیکھا ہے شاہ چامن شاہ چوک آپ دیکھیں شاہ پر بھی جاتا ہوں کہ ہمارے سبسکرابر مل جاتے ہیں جو کہ ہمارے کو بہت اچھا لگتا ہے ابھی ہم ٹانگا کریں گے اس سے پہلے ہمارے بھائی لوگ ملنے کیا نا بے تمہارا ہمارے بھائی لوگ ملنے کیا نا بے تمہارا شبیر روپے شبیر روپے شبیر تو ہمیں ہمارے سبسکرابر ملتے ہیں تو ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ تو کیمرا گھوماتے ہیں اور آپ کو بھرانپور کی سواری کرتے ہیں ابھی چلنا کس میں اس میں ہی اس میں تو یہ دیکھا ہے یہاںático سائی سواری ہے اب ہم لوگ سواری کرتے ہیں اور محشاتے ہیں اور کیمرا گھوماتے ہیں آپ کو بھوماتے ہیں بھرانپور شہر تو گائر فالنی ہم لوگوں نے ٹانگا کرا لیا ہے تھوڑا کم زیادہ لگا ہمارے کو پر کم زیادہ کرنے کے بعد میں ہم لوگوں نے ٹانگا کر لیا ہے اگر آپ لوگ بھرانپور میں جائے تو ٹانگا کر کے جائے کیونکہ ٹانگا سے آپ لوگ جب سفر کریں گے نا تو کافی اچھا ویو آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں برانپور شہر کا تو کافی پرانا قدیمی شہر ہے ہسٹوریکل پیلس ہے یہاں پہ کافی ساری درگاہ آپ لوگ جا کے زیادہ کر سکتے ہو ماشاءاللہ اور یہاں کی پرانپور کی سب سے زیادہ فیمس مسجد ہے کالی مسجد برانپور قلعہ بھی گھوم سکتے ہو تو پھلی اس چینل پر نئے ہے تو سسکرائب کر لینا تاکہ اسی ترگی کی ویڈیو میں آپ لوگوں تک لاتا رہا ہوں گا اگر آپ لوگ برانپور میں آتے ہونا تو برانپور میں اگر یہ بھگی کے سواری کرتے ہونا تو آپ کو برانپور میں سب سے زیادہ جو کیفائیتی ریٹ میں بھومنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو برانپور پورا شہر دیکھنا ہے تو دیکھنے کا نظرے سے بھگی کے ساتھ میں جب داؤ گے تو آپ کو بہت خوبصورت برانپور شہر نظر آئے گا تو ہم لوگوں نے یہاں پہ کالی ہم لوگ برانپور کی سب سے فیماس کالی مسجد پہ آ چکے ہیں جس کا نام ہے سائی جامہ مسجد تو اب ہی ہم لوگ اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ پرانا مکان بھی ہمارے بھائی بتائیں گے بتاؤ یہاں کا کیا ہے تھوڑا بھائی مطلب کالے پتھر سے بنی ہی مسجد اچھا بھائی مطلب راجہ مہاراتو کی زمانی کے ڈینگی مسجد اچھا ابھی اسی کی جانکاری کرتے ہیں بتاتے ہیں اور ایک چل بتاؤ تم نے کہا کہ اس میں پتھر بھی موجود ہے کالا مطلب چھوٹا سا آچھا تو چلو یہاں پہ امام صاحب ہوگے انہی سے جانکاری کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کافی خوبصورت ہے کالی مسجد واہ یار یہ کالی ہے سچ میں آج میں پہلی ایک مسجد دیکھ رہا ہوں جو کالی ہے اس میں پینڈ بھی کالی کرا گیا ہے برانپور کی کالی مسجد ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے چاچا جانے ابھی چاچا جان سے جانکاری کر کے آپ کو بتائیں گے یہاں کی منار بڑے خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو یہ مسجد کتنی پرانی ہے کہ انہوں نے تعمیر کروایا تھا اور کتنی پرانی مسجد ہے یہ آپ کو بتائیں گے کافی دیکھتے ہیں چاچا جانے اسلام علیکم چاچا جان جی چاچا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے یہ برانپور کی ماشاءاللہ یہ مسجد بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت جدہ فیمز بھی ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ مسجد کتنی پرانی ہوگی سمتھی سارو چار سو سال ہاں چلی برانپور کی کالی مسجد پر انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ کافی ساری مازارت آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو چاچا جان میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ مزارت کن کی موجود ہے ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ اچھا اس کے اندر مطلب جو یہ مزارت ہیں ان میں آہ کیا کہتے ہیں ان کو مطلب ان کی مزارت موجود ہے جنہوں نے یہ مزید کو تعمیر کر رہا تھا اچھا کاریگر اچھا یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں یہ میں کو کہہ سکتے ہو کہ آپ دنیا کی یا پھر کیا بولتے ہیں انڈیا کی ایک پہلی مسجد ہے جہاں پہ دو دو وزو کھانا ہے مطلب دو وزو کھانا ہے چاچا اس کا کیا مطلب دو جگہ تو بہت جگہ ہے اچھا تو ماشاءاللہ پہلی کتنا پھوٹ گئے رہا ہے ساڑے آٹھ پھر گیری آپ دیکھ سکتے ہو یہ وزو کھانا ہے اور میں پہلی مسجد انڈیا کی ایک ایسی دیکھ رہا ہوں جہاں پر دو وزو کھانا ہے ایک وزو کھانا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اور ایک وزو کھانا اس سائیڈ میں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ مزید ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ ایک دیکھ سکتے ہو اور وزو کھانا یہاں پہ مازارت موجود ہے دیکھ سکتے ہو اور یہ دوسرا آپ وزو کھانا آپ دیکھ رہا ہے بہت پرانا آرکیٹیکٹ ہے یہ کس زمانے کا کیا ہے پورا بتائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دو وزو کھانے یہاں پر ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک وزو کھانا وہ رہا ایک وزو کھانا یہ رہا اور بیچ میں سے راستہ ہے اور راستے کے پہلے یہاں پہ مازارت موجود ہے تو یہ انڈیا کی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پہلی مسجد دیکھ رہا ہوں جس میں دو وزو کھانا ہے ابھی اور جانکاری کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ وزو کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد مسجد میں بتاتے ہیں جب آپ لوگ برانپور شہر میں آئیں گے تو برانپور شہر میں یہ کیا کتاب ہے ہاں یہ کتاب نہیں مل جائے گی برانپور گائیڈ ہے برانپور کے اسٹوریکل مونوڈ جتے ہیں جی ہر کومنیٹی کے اس کی تعلیت سے ماشاءاللہ تو یہ یہ کہاں پہ ملے گی حضرت یہ ہی مل جائے گی آپ کے پاس مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں حضرت ملے یہاں کے متولی ملے ہیں تو ہم ہی نہیں سے جانکاری کریں گے کہ یہ مزید کتنی پرانی ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو مزارت موجود ہیں کن کی ہیں جی بتا یہ جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ مزید کتنی پرانی ہے جی تاریخ شہر برانپور کی شاہی جامعہ مزید ہے جی اسے عادل شاہر میں مبارک شاہ فاروق نے پندرہ سو نبی اسوی نو سو ستیانیو ہجری میں تعمیر کروایا جی اس میں تعمیر میں جو پتھر استعمال کیا گیا جی پتھر کی جتنی قولیٹیز آتی ہے سب میں ہار جی اس کو بلیک آئرن سٹوری سنگے خارہ کہتے ہیں جی اس کی بناوٹ میں تین چار خوبیاں ہیں جی جو اندر آ کر آپ کو نظر آئے گی اس میں فرند کے جتنے پلڈر ہیں سب سنگل پیس میں ہر اندر جتنے پلڈر ہیں سب میں جوائنٹ ہے لیکن جوائنٹ قریب آنے کے بعد نظر آتا ہے اتنی صفائی سے لگایا کہ جو دیکھتے نہیں ہیں اچھا ماشاءاللہ آپ دیشت ہے جی بینہ چھتکی مجید سے مصور ہے بینہ چھتکی مجید سے مصور ہے ماشاءاللہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ برانپور کی ایک ایسی کراماتی مجید یا پھر کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ بینہ چھتکی مجید بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو اسے کالی مجید کیوں کہا جاتا ہے کالی مجید کالی مجید کہا جاتا ہے اچھا اسے عام میں کالی مجید ایک اور ہے جو اس سے پہلے کی قدید جو ہے جی مسلم شہنشاہوں نے عربی اور سنسکریٹ دو لیگویج میں لکھا ہے اچھا اور مسلمانوں نے اپنی کشادہ ذہنی کا ثبوت دے کر جی ایک ہندووں کی دھارمک زبان کو اپنی عبادتگاہ میں جگہ دے کریں ثابت کیا کہ ہم دو زبانوں سے بھی تاثب نہیں بھرت دے اور یہ ہندو اس لیے اٹیات کا ایک نمو نہ چلا رہا ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سنسکریٹی بھی ہے باشا میں بھی لکھا ہے جی اور عربی پہ لکھا ہے عربی انگلیش شردو اندی مراتی گجراتی ہر لگویج میں سکتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیزائننگ دیا ہے جی ہاتھ پتھر میں جو لکڑی پہ بنانا مشکل ہے اس میں آلٹرنیٹ ڈیزائن تبدیل ہوتی گئی اچھا اچھا تو یہ دیکھے برحان پور کے گئے ایک سو پچاس بھائی پیداس کی مین بلڈک ہے ہاں مغرب مشکل پانچ پیلر ہے اندر اندر چودہ سو آدمی نواز پڑھ دیتا ہے چودہ سو آدمی ماشاءاللہ ایک ساتھ دیکھے یہاں پر اور یہ ممبر ہے یہ ممبر ہے یہاں جو امام جہاں سے نماز پڑھاتا یہ ساؤنڈ بروپ ہے جو زمانے میں سپیکر کی اجاز نہیں تھی اس میں بلڈ آواز میں تکبیر دیں گے تو یہ آواز مین گٹ تک جائے گی مین گٹ تک وہاں تک مین گٹ تک جائے گی یہ ایک کو ہوتا ہے یہاں سے اپن جیسے تو دیکھیں اللہ اکبر یہ آواز پوری پھیلے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کی آواز پوری پھیل جائے سباناللہ اس مجد کو کس نے تعمیر کروا تھا آپ نے بتایا کنوں نے تعمیر کروا خاندل شاہ فاروقی مغلوں سے پہلے کیے اچھا فاروقی دور کی صبح خاندید بران جو ہے اچھا اچھا تو اس شہر کا نام برحان پور کیوں پر ہے برحان پور یہ حضرت برحان دل قریب ربط اللہ کی نام پر رکھا گیا اس کا پدیم نام وستانہ تھا اچھا نسیر کا فاروقی آپ کا موت پر نہیں تھا اور اس نے اپنے پیل مرشد کے نام پر اس کا نام برحان پور رکھا جو خندبات میں مرکون ہے اچھا اچھا جی جی ماشاءاللہ اس کی کیوار ہے چوہے تیرو سائٹ سے اس کی وال کی چوڑائی سالک پانچ فٹ ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو دیکھئے برحان پور کی ایک ایسی کرام آتی ہے اور بہت خوبصد مسجد ہے جس کا کوئی پلر مطلب جس کی کوئی چھت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو بینہ چھت والی مسجد ہے ماشاءاللہ اور اس مسجد میں آزان دینے پر یہاں سے آزان ہوتی ہے جب تو آواز وہاں تک جاتی ہے بینہ ساؤنڈ کی دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ زیتون کی لکڑی کی ہے یہ ہزار سکتانے کی ہے یہ کیا چیز ہے یہ آلیو اوٹ جو آلیو آئل آتا ہے زیتون کا تیل یہ اسی زیتون کی لکڑی ہے یہ زیتون کی لکڑی زیتون کی لکڑی سے یہ پوری تسبیح بنی ہے ماشاءاللہ کتنی بڑی ہوگی یہ ستر فٹ اس زمانے میں یہ ہے کہ جو نماز یہاں پڑھنے آتے تھے پہلے پڑھیں جاتی تھی محفوظ کر دیا بہت بہت شکریہ دیکھیں اس مسجد میں آپ کو بہت خوبصورت اور بڑی تسبیح بھی آپ کو نظر آئے گی دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو اس مسجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینہ چھت کی مسجد ہے اسی لئے اس مسجد میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی گھومت نہیں ہے نا حضرت اور یہ مینار کتنا بڑا ہوگا بلند ہوگا جی یہ مینار کتنا بڑا ہوگا ایک سو پیتیس پھوٹ یہ مینار ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور بڑا ہی خوبصورت پیارا ماشاءاللہ مینار ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا کہہ رہے آپ یہ پلڑ ہے جیسے گھلتے جیسے یہ دیکھو یہ لین میں دیکھو تو ایسے میراج دیکھے جائیں ہاں یہ لین میں دیکھو تو میراج دیکھے جائیں ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہو گھومے ہوئے ہیں یہ پورے پلڑ جس بھی کونے سے دیکھو گے آپ کو میمبر دیکھ جائے گا ماشاءاللہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ بھی کرامت ہے تو دیکھ سکتو کتنی کرامتی ہے اور مطلب ایک یونک ارکیٹیکٹ ہے یہ مسجد بھی اور کافی لوگ جو برحان پر آتے اس مسجد میں ضرور گھوم کے جاتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا آپ بھی ایک بار وزیٹ کر کے جائیں اس مسجد میں دیکھیں جھاڑو کارنے کا طریقہ تو پوری مسجد کی سبھا اسی طریقے سے کرتے کیا جاتا آپ مطلب یہ کہ مسجد میں جھاڑو علاؤ نہیں ہے ہاں 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 کیا بات ایک نمبر یہ دیکھو پرانا طریقہ اپنا رہے اور اس پرانے طریقے سے جلدی جھاڑو کارنا ہوتا تو ہو جاتا کام ماشاءاللہ مسجد کی سابسپائی کے لئے اور یہ برحان پر کی بڑی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ یہ دیکھئے برحان پر کی کالی مسجد کے اندر آپ آئیں گے تو کچھ اس طریقے سے انٹریگیٹ کا آپ کو خوبصورت نکاسی دیکھنے آپ کو ملے گا ماشاءاللہ دیکھئے صبح آپ کو بتا دوں جب برحان پر کی کالی مسجد کے پاس آپ آئیں گے تو کالی مسجد کے پاس میں کالے کالے کیا ملتے ہی بھائی ہے کالے کالے یہاں پر دیکھ سکتے ہو سب سے زیادہ جو کالے ہیں یہاں پر سنگھارے مل جائیں گے آپ کو جس کو آپ لے سکتے ہو کتن رو پر کلو ہیں سو رو پر کلو کالی مسجد کے پاس میں آئے اور کالے سنگھارے جرور کھا کے جائیں کیا بات ہے اب ہم کہاں جا رہے بھائی مین مارکٹ جا رہے ہیں مین مارکٹ سے اپنے گاڑی واپ اپنے درگا پر کھوڑوں ماشاءاللہ چلئے